ایک شیر پڑھتا ہوں ایک مطلعہ ایک شیر اس کے بعد میں شاعر کو آواز دیتا ہوں کہ یہ بات اور مصیبت اٹھا گئے سجاد یہ بات اور سر ہلا کے نہیں دات دینا کوئی ہاں بالکل نہیں سر ہلا ہی نہیں پائیں گے ہم یہ شیر ہی پڑھیں گے کہ ہاتھ اٹھا کے دات دیں گے کہ یہ بات اور مصیبت اٹھا گئے سجاد مگر وہ سارے زمانے پر چھا گئے سجاد تو جلوس لے کے جلوس لے کے بہتر کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آگئے ہم نے کہا تھا ہمیں سر شیر پڑھیں گے حبیبی کچھ لوگوں نے سیف سر ہلائے بھئی تھوڑا سا آپ آگیا ہے یہ تھوڑا سا آگیا جائیے یہی جیوٹی ہے نازم کی سرز آگیا جائیے یہی جیوٹی ہے یہی جیوٹی ہے سرز آگیا جائیے فیضہ بہت سے آئیں کسی گاؤں کے ہیں مجھے نا کہ جلوس لے کے بہتر کی کامیابی کا یزید دیکھ اب شورہ اکرام سے مخاطب ہوں ایک لفظ سے اختر بھائی ایک لفظ سے شیر بنتا تھا ایک لفظ سے اگر وہ لفظ میں پہنچا لے گیا تو مومنین کس مقام پر جا کے سنیں گے مجھے نہیں ماغ گئے اس لیے کہ جتنی بلند سمات ہوگی اتنی بلند داد ملے گی اگر میں پہنچا لے گئے تو آپ بہت اچھا سننا ہے خدا کی قسم ہے کہ جلوس لے کے بہتر کی مجھے نہ حشت لکے یہ تشنگی یہ فراد یہی شکست کا حساس مار ڈالے گا یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فراد صرف ہو جائیں مجھے حسین کا آخری چھار مصرے مجھے حسین کا قاسم صاحب مجھے حسین کا باس مار ڈالے گا کہ جلوس لے کے بہتر کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آگئے سجا آپ کیوں کہتے ہیں یہ شبیر کا غمخار ہے فاطمہ پہچان لیں گی کون ماتمدار ہے شاید میں نہیں پہنچا پا رہو یہ میری غلطی میں نہیں پہنچا پا رہو یہ میری غلطی شورہ اکرام کی خدمت میں اسی طریقے داد دیں جس طریقے سے سامائن داد دیں گے گا شہر پہنچا لے گیا آپ کیوں کہتے ہیں یہ شبیر کا غمخار ہے فاطمہ پہچان لیں گی کون ماتمدار ہے تو شام والے شام والے شام والے شام والے شام والے شام تک یہ فیصلہ نہ کر سکے عابد بیمار ہے یا حیدر کر شام والے شام تک یہ فیصلہ نہ کر سکے عابد بیمار ہے یا حیدر شام والے شام تک یہ فیصلہ نہ کر سکے عابد بیمار ہے یا حیدر کررار ہے عابد بیمار ہے شاید نوجوان میری بات سمجھ جائیں عابد بیمار ہے یا حیدر کررار ہے جیت لی جنگ شاہ بیکس نے زیر بھائی آپ بھی سمجھ جائیں گے جیت لی جنگ شاہ بیکس نے حاکم شام جیت کر ہارا نہیں پہنچیں نہیں پہنچیں پہنچیں گے پہنچیں گے محابرہ محابرہ سرکار محابرہ جیت لی جنگ شاہ بیکس نے حاکم شام جیت کر ہارا ایک تھا بیٹا حسین کا جس نے گھر میں گھس کر یدید کو مارا جیت لی جنگ شاہ بیکس نے حاکم شام جیت کر ہارا ایک تھا بیٹا حسین کا جس نے گھر میں گھس کر یزید کو مارا آئیے حضرات انہیمیسنوں کی روشنی میں گزارش ہے جناب نظم لکھنوی صاحب آپ حضرات پوری طریقے سے شیر سننے کے من بنا چکے ہیں میں بھی ایسا سوچ رہا ہوں کہ ایک ترنوں کا بہتری انشائر آپ کی خدمت پیش کروں انشاءاللہ تعالی شیروں پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت محسوس ہوں گے تشریف لارہے ہیں نارسلواز سے استقبال کریں مجھ کو لفظوں کی ملی ہے عقمہ عمران سے مجھ کو لفظوں کی ملی ہے مجھ کو لفظوں کی ملی ہے عقمہ عمران سے مل گئی تخیل کو میری جلائے مران سے مل گئی تخیل کو میری جلائے مران سے سیکھ لے جینے کا مرنے کاسلی کا یہ جہاں سیکھ لے جینے کا مرنے کاسلی کا یہ جہاں مصطفی حسنین و زہرہ مصطفی حسنین و زہرہ مرتزہ عمران سے سیکھ لے جینے کا مرنے کاسلی کا یہ جہاں مصطفی حسنین و زہرہ مرتزہ عمران سے آسما بھی سر اٹھا کر دیکھے گا کربو بھلا آسما بھی سر اٹھا کر دیکھے گا کربو بھلا آسما بھی سر اٹھا کر دیکھے گا کربو بھلا آج اتنی پائی ہے کربو بھلا عمران سے آج اتنی پائی ہے کربو بھلا عمران سے اور وقت نہیں ہے جنلیل بھی حاضر کر رہا ہوں مطلعہ حاضر کر رہا ہوں میں لیکن تمید خاص فاظ دیکھئے گا زینب نے جو روکا ہے تو ایسا نہیں ہوگا زینب نے جو روکا ہے تو ایسا نہیں ہوگا سورج کا بھی شام پا حملہ نہیں ہوگا سورج کا بھی شام پا حملہ نہیں ہوگا شیر بتو رہے خاص حاضر کر رہا ہوں اب آس کے پنچن کی حفاظت میں رہے گا یہ تازیہ شپیر کا تنہا نہیں ہوگا اب آس کے پرچن کی حفاظت میں رہے گا یہ تازیہ شپیر کا تنہا نہیں ہوگا آخری شیر حاضر کر رہا ہوں خاص طور پر توجہ جتنے لوگ ہیں بہت ہے ماشاءاللہ ایک سلوات پڑھیں آپ انترات شیر حاضر کر رہا ہوں انشاءاللہ محسوس میں خاص حاضر دیکھیں آپ اب آس نے چلو سے شیر میرا دایا ہو جائے گا سرکار تھوڑی دیر کی بات اب آس نے چلو سے فقط پھیکا ہے پانی اب اس سے بڑا نہر پہم لا لیو خاص حاضر کر رہا ہوں خاص حاضر کر رہا ہوں سرکار سرکار اب آس نے چلو سے فقط پھیکا پانی اب اس سے بڑا نہر پہم لا لی ہوگا اب اس سے بڑا نہر پہم لا لیو خاص حاضر کر رہا ہوں اب اس سے بڑا نہر پہم لا لیو ہوگا اب اس سے بڑا نہر پہم لا لیو ہوگا ایک سلوات پڑھایا مزرد یہاں سے کچھ شیر حاضر کر رہا ہوں جشنہ حالی عمران کا عنوان سے ردیب جہرم صاحب کا سور سے ردیب کے توجہ کر دیئے ایک سلوات پڑھیں بزاہ ہے بہت آسان کہنا فی سبیل اللہ بزاہ ہے بہت آسان کہنا فی سبیل اللہ بزاہ ہے بہت آسان کہنا فی سبیل اللہ حقیقت میں عمل کتنا ہے اپنا فی سبیل اللہ حقیقت میں عمل کتنا ہے اپنا فی سبیل اللہ حقیقت میں عمل کتنا ہے حقیقت میں عمل کتنا ہے اپنا فی سبیل اللہ ردیب و قابیہ مضمون کو بیش نظر رکھ کر ردیب و قابیہ مضمون کو بیش نظر رکھ کر اور اس کے بعد کہتے ہیں قصیدہ فی سبیل اللہ اور اس کے بعد کہتے ہیں قصیدہ فی سبیل اللہ کسی رخ سے کوئی تنقید کا پہلو نہیں اس میں وہی لکھا جو میرے دل نے چاہا فی سبیل اللہ وہی لکھا جو میرے دل نے چاہا فی سبیل اللہ سلوات بہت ہے وہی لکھا جو میرے دل نے چاہا فی سبیل اللہ ہر ایک محفل ہمارے واسط مخصوص ہوتی ہے ہر ایک محفل ہمارے واسط مخصوص ہوتی ہے ہر ایک محفل میں شرکت کا ارادہ فی سبیل اللہ ہر ایک محفل میں شرکت کا ارادہ فی سبیل اللہ ہر ایک محفل میں شرکت کا ارادہ فی سبیل اللہ میرے الفاظ ہیں بے بس لہذا فی سبیل اللہ میرے الفاظ ہیں بے بس لہذا فی سبیل اللہ بس ایک چشم کرم سے ہو قصیدہ فی سبیل اللہ بس ایک چشم کرم سے ہو قصیدہ فی سبیل اللہ بہاروں نے تیری محفل میں آکے پھول برسائے بہاروں نے تیری محفل میں آکے پھول برسائے تیری محفل کا موسم ہے سوہانہ فی سبیل اللہ بہاروں نے تیری محفل میں آکے پھول برسائے تیری محفل کا موسم ہے سوہانہ فی سبیل اللہ اور آخری یہ دو شیئر اس کے بعد زحمت تمام کہ تیری مدہت کے پر چمکا تیری مدہت کے پر چم ہے میرے دستے تخیل میں تیری مدہت کے پر چم گئے میرے دستے تخیل میں سفر ہوتا گیا آسان میرا فی سبیل اللہ میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں یہ ہے احسان تیرا میرا آنا فی سبیل اللہ جو تُو چاہے تو تیرا ناغ بھی شایر بنے تیرا کسیدے میں بدل جائے یہ نوحا فی سبیل اللہ